کراچی سے جہاں کٹی پہاڑی آپریشن میں منشیات فروشوں اور پولیس کے درمیان مقابلہ جاری ہے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں 24 نیس کے نمائندے زل حیدر سے زل حیدر اس کارروائی کے بارے میں بتائیے گا کٹی پہاڑی میں کارروائی کی گئی ہے منشیات فروش ہے مان اللہ جس کے نام بتایا جا رہا ہے اس کی اڈے پہ یہ کارروائی کی گئی ہے پولیس کے دعویٰ ہے کہ دو افراد زخمی حالت میں فرار ہو گئے ہیں آپریشن ختم کر بیس سے زائد افراد کو عراست میں لیا گیا ہے ہمارے کیمرہ میں اگر بلاوال دکھا سکیں یہ کہ وہ کٹی پہاڑی ہے جہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے سب سے ٹاپ پہ جو لال کلر کا مکان جو آپ 24 کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس مکان پہ کارروائی کی گئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ منشیات کا اڈا ہے جہاں سے منشیات فروش کی جاتی تھی بیس سے دعید افراد کو عراست میں لیا گیا ہے اگر ہمارے کیمرہ میں وہ دکھا سکیں یہ ملدیمان کو رفتار کر کے لے کے گئے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں جو کہ یہاں پہ خوشی کا ادار کر رہے ہیں یہ وہ کیمرہ میں نہ کر دکھا تک ہے ٹرک میں ملدیمان کو لے کے تھانے منتقل کیا جا رہا ہے جائن سے مزید تفتیش کی جائے گی پولیس کی باری نفری یہاں پہ منگوائی گئی تھی اس کے علاوہ لیڈی سرچر بھی یہاں پہ منگوائی گئی تھی سو سے زائد جو ہے وہ آر آر ایف کے کمانڈو جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے تمام کٹی پاری کا محاصرہ کیا تھا جس کے بعد جو ہے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے دو زخمی آلت میں فرار ہوئے ہیں جن کی تلاش میں مختلف ہسپتالوں میں جو ہے وہ سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے حسنہ بتائی گا زلہ حدر کیا کہنا ہے یہاں کے لوگوں کا کب سے یہاں پہ یہ سلسلہ جاری تھا منشیات فروشی کا جی عرصہ دراز سے جو ہے یہاں پہ منشیات فروش کی جاتی تھی آپریشن کے بعد یہاں پہ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے لوگ جو ہے پولیس کے اپریشیٹ کر رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں اور جیسی جو ملدیبان کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا تو یہاں قریب کی عوام کی عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہو گئے تھے جی دھیک ہے شکریہ سے لے حیدر